بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامینِ گرامی آپ سن رہے ہیں اپنا پسند دیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے سامین آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر انسپیکٹر دبیر حسین ریزویز کی ڈائریز میں سے رکاسہ کی رات آئیے شروع کرتے ہیں شمشات بھائی لاہور کے بازارِ حسن کی نو خیز مغینہ اور رکاسہ تھی اس کی عمر پندرہ سولہ سال کے درمیان تھی حسن کے ساتھ خدا نے اسے آواز پرسوز دی تھی اس کے حسن کو اشتیال انگیز اور اسے خوبصورت بلا کہا جاتا تھا اس تک کوئی راجہ مہاراجہ یا نوا بھی پہنچ سکتا تھا نومبر انیس سو اکتالیس میں ایک روز اخباروں میں خبر چھپی کہ شمشات بھائی جس کی عمر ابھی پندرہ سال سے کچھ ہی اوپر ہوئی تھی جھنگ میں قتل ہو گئی ہے ایسے لگتا تھا جیسے سارے لاہور پر سناٹہ تاری ہو گیا ہو فضا بھی اشکبار تھی شمشات تھی تو نوخیز لیکن اس نے رکس اور گائیکی میں تلسماتی اثر پیدا کر لیا تھا اس کا قتل سرکاری فائلوں میں آج بھی محفوظ ہے اسے تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی تھی رکس و سرود اور ساغر و مینا کی دنیا کی یہ شہزادی جھنگ میں وہاں کے نواب محمد نواز کی جو نواب آف ڈب کلان کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا محل نما کوٹھی میں قتل ہوئی تھی اسے نواب محمد نواز لہور سے اپنے ساتھ جھنگ لے گیا تھا آٹھ نومبر انیس سو اکتالیس کی رات تھی آدھی رات کے لگ بگ نواب محمد نواز کا خاص ملازم محمد حسین جو نواب کا منشی بھی تھا جھنگ کے ڈسٹرک سپریٹنڈنٹ پولیس خان بہادر سید نور حسین شاہ کے بنگلے پر گیا اس کے ساتھ جھنگ کا ایک ہندو وکیل لالا منوہر لال تھا یہ وکیل نواب کا مشیر قانونی تھا انہوں نے ڈسٹرک سپی سید نور حسین شاہ کو بتایا کہ لاہور کی مشہور مغینہ اور رکاسہ شمشاد بھائی نواب صاحب کی کوٹھی میں نواب صاحب کے پلنگ پر مری پڑی ہے انہوں نے موت کا باعث ریولور کی گولی بتایا گولی شمشاد کے سر میں لگی تھی ان لوگوں کو تھانے میں ریپورٹ دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے آدھی رات کو ڈسٹرک سپی کو جا جگایا اور اسے ریپورٹ دی وہ اپنے نواب کو جھنگ کا بادشاہ اور سپی کو نواب کا نوکر سمجھتے ہوں گے سپی نے انہیں کہا کہ وہ تھانے جائیں اور ایف آئی آر لکھوائیں یہ کام متعلقہ تھانے کے ایسٹ چو کا ہے ڈسٹرک سپی کا نہیں ہے نواب محمد نواز کے ملازم محمد حسین اور وکیل لالا منہور لال نے سپی سے کہا کہ شمشاد بھائی نواب صاحب کے بیڈروم میں ان کے پلنگ پر قتل ہوئی ہے اور نواب صاحب لاش کے پاس لیٹے ہوئے تھے اس لیے قتل کا شک نواب صاحب پر ہوتا ہے حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے اس لیے نواب صاحب نے کہا ہے کہ اس پی سید نور حسین شاہ صاحب دو لاکھ روپیہ نقد لے لیں اور اس کیس کو دوبا لیں سید نور حسین شاہ دیاندار آفیسر تھے انہیں اس پیشکش پر غصہ آ گیا غور اس پر کیجئے کہ اس وقت کا دو لاکھ روپیہ آج کے پچیس لاکھ روپیہ کے برابر تھا نور حسین شاہ نے ان کو اپنی کوٹی سے نکال دیا اور تھانے جانے کو کہا یہاں میں ارز کر دوں کہ سرکاری کاغذات میں دو لاکھ روپیہ کی اس پیشکش کا ذکر نہیں آیا قتل کی اس واردات کے گیرہ سال بعد مجھے جھنگ پولیس میں بھیجا گیا ایک روز سابق وفا کی وزیر خوراک کرنل عابد حسین سے ملاقات ہوئی شمشات بھائی کے قتل کا کسہ چل نکلا کرنل عابد حسین نے مجھے بتایا کہ ڈسٹرک ایس پی سید نور حسین شاہ کو دو لاکھ روپیہ رشوت پیش کی گئی تھی جو انہوں نے ٹھکرا دی تھی نواب محمد نواز کا ملازم خاص محمد حسین اور وکیل لالا منہور لال تھانے گئے تھانے کا ایسے چوہ سب انسپیکٹر علی حسین تھا اس نے محمد حسین اور لالا منہور لال کا بیان لکھ کر ایف آئی آر بنا محمد حسین تحریر کی اس وقت صبح کے ساڑھے تین بج رہے تھے سب انسپیکٹر علی حسین نے لالا منہور لال کا بھی بیان لکھ لیا اس ہندو وکیل نے یہ بیان دیا کہ رات کو محمد حسین اس کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ شمشات بھائی کو کسی نے گولی مار دی ہے اس کے تقیے پر خون ہے اور نواب محمد نواز اس کی لاش کے پاس لیٹا ہوا ہے لالا منہور لال نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ نواب کی کوٹھی میں گیا لیکن بیڈروم کے اندر نہیں گیا اس نے بیڈروم کی کھڑکی میں سے دیکھا نواب محمد نواز شمشات بھائی کی لاش کے ساتھ لیٹا ہوا تھا شمشات بھائی کے سر کے نیچے تقیے پر بہت خون تھا نواب نے لالا منہور لال سے کہا شمشات مر گئی ہے سب انسپیکٹر علی حسین محقہ واردات پر گیا پوپ ہٹ رہی تھی اس نے دیکھا کہ قتل کے بعد اتنا زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود نواب محمد نواز شمشات بھائی کی لاش کے پاس لیٹا ہوا تھا وہ ہلانے اور بلانے پر بھی نہیں بولتا تھا جیسے وہ بہوش پڑا ہو شمشات مری ہوئی تھی ایک ریوالور پلنگ کے قریب فرش پر پڑا تھا یہ اشاری 38 بور کا ریوالور تھا سب انسپیکٹر علی حسین نے ریوالور اٹھا کر اس کی نالی سنگھی باروت کی بور نمائیاں تھی ریوالور کا سلنڈر کھول کر دیکھا اس میں چار گولیاں تھی اور دو خول یعنی خالی کھوکے اس ریوالور سے دو گولیاں فائر ہوئی تھی ایک گولی مقتولہ کے سر کے پچھلے حصے میں لگی اور دوسری پلنگ کے ساتھ والی دیوار میں لگی تھی دیوار پر جہاں گولی کا نشان تھا وہ فرش سے چھ فٹ تین انچ اونچا تھا آتشدان کے پاس ایک بھری ہوئی رائیفل کھڑی رکھی تھی تلاشی میں نواب کے ایک اٹیچی کیس سے میکزین والا پسٹول برامت ہوا میکزین گولیوں سے بھری ہوئی تھی ان تینوں ہتھیاروں کے لائسنس تھے راجے مہاراجے اور نواب کسی کو قتل کر دینا یا قتل کروا دینا جرم نہیں سمجھتے تھے دولت کے زور پر وہ پولیس کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے گواہوں کو وہ خرید لیتے تھے بلکہ پولیس اور گواہوں تک وہ نوبت ہی نہیں آنے دیتے تھے نواب محمد نواز کی کوٹھی میں ایک رکاسہ قتل ہو گئی تو نواب کو پورا یقین تھا کہ پولیس اس پر پردہ ڈال دے گی اس نے پردہ ڈالنے کا محفظہ دولاکھر پہ پیش کیا تھا ابھی یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ قاتل نواب محمد نواز ہے یا باہر کا کوئی آدمی ہے نواب کی بہوشی شک پیدا کر رہی تھی کہ قاتل باہر کا آدمی ہے لیکن واردات ایک نواب کی کوٹھی میں ہوئی تھی اس لیے اس میں نواب کے خاندان کے ہی کسی فرد کا ہاتھ ہو سکتا تھا اس لیے پردہ پوشی ضروری تھی مگر دولاکھ رپیہ ایک اس پی کو نہ خرید سکا اس پی سید نور حسین شاہ نے صرف یہی نہیں کیا کہ دولاکھ رپیہ رشوت قبول نہ کی بلکہ انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ نواب پولیس کے کسی چھوٹے افسر کو بھی نہ خرید سکے ایک تو انہوں نے موقع واردات پر ایک ڈی اس پی کو بھیج دیا اس کا نام غلام حیدر تھا جس نے موقع واردات پر جاتے ہی دیکھا کہ سب انسپیکٹر علی حسین نے کیا کیا ہے اس نے کوٹھی میں وہی کچھ دیکھا جو اسے علی حسین نے بتایا تھا کہ وہ دیکھ چکا ہے جھنگ کے فوٹوگرافر جگن نات کو بلائیا گیا اس نے مقتولہ اور نواب محمد نواز کی تصویر اس حالت میں لی کہ نواب بہوشی کی حالت میں مقتولہ کے پاس لیٹا ہوا تھا پھر اس نے کمرے میں پولیس کی ضرورت کے مطابق مختلف تصویریں لی ڈی ایس پی غلام حیدر کو موقع واردات پر بھیج کر بھی ڈسٹرک ایس پی نور حسین شاہ کو اتمنان نہ ہوا وہ دولت کی طاقت اور چکا چون سے واقف تھے انہوں نے قائد قانون سے ہٹ کر یہ اقدام کیا کہ ایک مجسٹریٹ درجہ اول کو تفتیش کرنے والے سب انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کے ساتھ لگوا دیا اس سے تفتیش میں یہ فرق پڑا کہ سب انسپیکٹر جو بیان زیر دفعہ ذابطہ فوجداری لے رہا تھا وہ اس مجسٹریٹ نے جس کا نام محمد شفی تھا زیر دفعہ لینے شروع کر دیئے تاکہ گواہ اپنے بیانات سے منحرف نہ ہو سکیں پولیس نے نواب کے خاص ملازم محمد حسین کے علاوہ جن کے بیان لیے ان میں گاما نام کا خان ساما اور دل سنگ نام کا گورکھا چوکی دار شامل تھے وہاں ایک شخص اور بھی تھا وہ نواب محمد نواز کا چچہ ذات بھائی تھا اس کا نام بھی محمد نواز تھا اور محمد نواز ثانی کہلاتا تھا محمد نواز ثانی تھا وہ اس رات کو اٹھی کہ اہاتے میں ایک خیمے میں سویا تھا آخر نواب محمد نواز پوش میں آ گیا اسے بیان دینے کو کہا گیا اس نے کہا کہ وہ عدالت میں تحریری بیان دے گا دوسرے افراد کے بیانات کی روشنی میں نواب محمد نواز کو ہی ملزم تصور کیا گیا اس کی جامعہ تلاشی سے اس کی جیب سے پچیس ہزار رپیہ برامت ہوا اس وقت دس ہزار روپوں کا ایک نوٹ ہوا کرتا تھا اور ایک ہزار روپوں کا بھی ملزم سے برامت ہونے والی رقم اس طرح تھی دس تس ہزار کے دو اور ایک ایک ہزار کے پانچ نوٹ ایک بیش قیمت ہار پلنگ پر پڑا تھا نواب محمد نواز کو گرفتار کر لیا گیا مگر اسے تھانے کی حوالات میں رکھنے کی بجائے جوڈیشل یعنی جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا جھنک کے سیشن جد نے اسے زمانت پر رہا کر دیا یہ دفعہ تین سو دو تازیرات ہند قتل کا کیس تھا اس میں زمانت نہیں ہو سکتی تھی صاف ظاہر ہے کہ نواب کا اثر و رسوخ اور پیسہ کام کر گیا تھا مگر ڈسٹرک ایس پی سید نور حسین شاہ نے ہائی کوٹ میں درخواست دے کر نواب کی زمانت منسوخ کروا دی چونکہ نواب بیمار تھا اس لیے اسے حسابتال میں داخل کروا دیا گیا اور وہیں زیر حراست رہا ملزم نواب محمد نواز کے اثر و رسوخ کو دکھتے ہوئے نور حسین شاہ نے ہائی کوٹ سے یہ حکم لے لیا کہ مقدمے کی سماعت جھنگ سیشن کوٹ کی بجائے لاہور سیشن کوٹ میں کی جائے چنانچہ کیس لاہور منتقل کر دیا گیا یہ کوئی معمولی کیس نہ تھا شمشاد بھائی جیسی حسین اور نوخیز رکاسہ قتل ہو گئی تھی اور قتل کا ملزم ایک نواب تھا دراصل قتل سے زیادہ سنسنی خیز خبر تو یہ تھی کہ ایک نواب کو گرفتار کر لیا گیا تھا مقتولہ کا پوست مارٹم جھنگ میں وہاں کے سیول سرجن ڈاکٹر شیر سنگھ نے کیا اس نے ریپورٹ میں لکھا کہ گولی گدی کے بائیں طرف سے سر میں داخل ہوئی اور کھوپڑی میں دائیں طرف گئی یہی گولی موت کا باعث بنی یہ گولی کھوپڑی سے نکلی نہیں اور پوست مارٹم میں کھوپڑی میں نہ پائی گئی ڈاکٹر نے رائے لکھی کہ مقتولہ اپنی دائیں کروٹ لیٹی ہوئی تھی جب اسے گولی ماری گئی اس وقت مقتولہ کا سر ذرا اونچا تھا یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا کہ گولی دائیں کان میں سے نکل گئی ہوگی دوسری گولی جو دیوار میں لگی تھی وہ کمرے میں پڑی ہوئی مل گئی تھی یہ پچکی ہوئی تھی اس گولی کے متعلق نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ کھوپڑی سے پار ہو کر دیوار میں لگی ہوگی سر میں لگنے والی گولی کا زابیہ مختلف تھا میں نواب محمد نواز کے متعلق یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ نواب مہر حق نواز خان کا اکلوتا بیٹا تھا بیٹا بھی چھوٹا سا تھا کہ باپ فوت ہو گیا ایک تو نواب کا بیٹا دوسرے اکلوتا تیسرے یہ کہ اتنی زیادہ جائدات اور دولت کا تنہا وارث جس کا شمار نہ تھا وہ تو اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ سمجھتا تھا اس کی پرورش کے لیے ایک یورپین گورنرس رکھی گئی تھی اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت اسی گورنرس کی نگرانی میں ہوئی محمد نواز نے تعلیم چیف سن کالج لاہور میں پائی جسے اب ایچی سن کالج کہا جاتا ہے تعلیم سے فراغت کے بعد اس کی شادی پنجاب کے اس وقت کے وزیر تعلیم میاں صرف حضل حسین کی بیٹی سے ہوئی محمد نواز بڑا بانکہ اور ترادار جوان تھا اور ایش و اشرت کا دل دادا اس کی ایاشی کا مرکز لاہور تھا شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی ازدواجی زندگی میں تقدر پیدا ہو گیا ان کی صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جو 1936 کا واقعہ ہے اس کے بعد اس نے ایک اور شادی کی مگر تھوڑے ہی عرصے بعد یہ بیوی پرسرار حالات میں مر گئی جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی جنگ کی ابتدا انگلیزوں کے لیے منحوس ثابت ہوئی یوں لگتا تھا جیسے پسپائی اور شکست ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے اندوستان میں انہوں نے جن لوگوں کو ریاستیں اور جاگیریں دے رکھی تھی ان سے انگلیز نے وار فرنڈ کے نام سے خوب دولت بڑھوری اس کے عوض انگلیز نے انہیں مزید مراد دی ان میں سے ایک یہ تھی کہ وار فرنڈ میں بڑھ چڑھ کر چندہ دینے والے نوابوں اور جاگیداروں کے جوان بیٹوں کو انگلیز نے لیفٹینٹ اور کیپٹن بنا دیا جنگ عظیم کے وقت نواب محمد نواز جوان تھا انگلیز نے اسے بھی وار فرنڈ کے عوض ہی تباہ ہو گئی تھی یہ آیاشی اور دن رات شراب کے نشے میں بدمست رہنے کا نتیجہ تھا اس کا جسم اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا اسے مجبوراً استیفہ دینا پڑا اس کے قریبی حلقوں سے پتا چلا کہ طاقت کی انگلیزی اور دیسی دوائیاں کھا کھا کر اس کے آساب اور جسمانی مشینری بری طرح بگڑ گئی تھی ڈاکٹروں اور حکیموں نے اسے خوب دولت بٹھوری حکیموں نے اسے بڑے قیمتی کشتے کھلائے اس کے ملازم محمد حسین کے بیان کے مطابق تئیس اکتوبر انیس سو اکتالس کے روز نواب محمد نواز علاج کے لیے جھنگ سے لہور آیا اور یہاں فلیٹیز ہوتل میں ٹھہرا اس وقت فلیٹیز مغربی طرز کا واحد ہوتل تھا جس میں انگلیز اور ہندوستانی مہاراجے اور نواب ٹھہرا کرتے تھے نواب محمد نواز علاج کے لیے آیا تھا اور اس کا جسم جواب دے گیا تھا لیکن عیاشی کی لط ایسی تھی کہ اس نے نئے مال کی تلاش میں محمد حسین کو بھیجا اسے ایک نوخیز رکاسہ مل گئی جس کا نام شمشاد بھائی تھا اور جس کی عمر ابھی سولہ سال بھی نہیں ہوئی تھی شمشاد بھائی ہوتل میں اس کے پاس آتی رہی وہ مغینا بھی تھی اور رکاسہ بھی اس نے نواب محمد نواز کی علیل دنیا میں رونک پیدا کیے رکھی اس وقت نواب کی عمر تیس سال تھی لیکن بیماری اور شراب نوشی نے اسے ضعیف کر دیا تھا چھے نومبر انیس سو اکتاریس کے روز نواب محمد نواز نے شمشاد کو سترہ ہزار روپے نقد دیا جو آج کے دھولاک روپے کے برابر تھا شمشاد کو اس نے اپنے گاؤں خان گرد زلہ ملتان چلنے پر آمادہ کر لیا شمشاد کیوں نہ جاتی یہ اس کا پیشہ تھا اور نواب محمد نواز سونے کی انڈیا دینے والی مرگی تھا وہ ساتھ چل پڑی اس نے اپنے جوان بھائی طالب کو ساتھ لے لیا لاہور سے ریل گاڑی کا فرس کلاس کمپارٹمنٹ بک کرا لیا گیا شمشاد اور اس کے بھائی کے علاوہ نواب کے دو ملازم بھی ساتھ تھے ایک تھا محمد حسین اور دوسرا خان ساما گاما ریل گاڑی صبح چار بجے خانے وال سٹیشن پر پہنچی نواب کو اپنے گاؤں خان گرد جانا تھا لیکن اس نے کہا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے اس لیے وہ خان گرد کی بجائے جھنگ جائے گا چنانچہ یہ پارٹی ملتان جانے کی بجائے گاڑی بدل کر دن کے ساڑھے گیارہ بجے جھنگ پہنچ گئے جھنگ میں نواب محمد نواز کی کوٹھی میں اس کا چچہ ذات بھائی محمد نواز ثانی مقیم تھا نواب محمد نواز بغیر اطلاع جھنگ پہنچا تھا اور اس کے ساتھ شمشاد بھی تھی اس لیے محمد نواز ثانی نے کوٹھی کے ہاتھے میں ایک خیمہ نصب کرا لیا کمروں کا شمار نہ تھا نواب کا چچہ ذات بھائی کسی کمرے کی بجائے خیمے میں رہے اس کی وضع یہ تھی کہ نواب محمد نواز جب کسی توائف شاہ کسی دوسری عورت کو بلاتا تھا تو وہ پوری کوٹھی خالی کرا لیا کرتا تھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوٹھی میں نواب اور اس کے نوکروں کے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں اس کی بیوی نہیں تھی کوئی بچہ نہیں تھا ماں باپ مر چکے تھے اور وہ اکیلا تھا نواب محمد نواز اور شمشاد بھائی پھر بیڈروم میں چلے گئے تقریباً ایک گھنٹے تک گاما نواب کی ٹانگوں کی مالش کرتا اور دباتا رہا رات دس بجے نواب کو کھانا بیڈروم میں دیا گیا شمشاد نے کھانا اپنے بھائی طالب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں کھایا پھر شمشاد سونے کے لیے نواب کے بیڈروم میں چلی گی اس کے بعد ملازم کوٹھی کے ہاتھے میں اپنے کوارٹروں میں چلے گئے خان ساما گاما بورچی خانے میں سویا شمشاد بھائی کا بھائی طالب باورچی خانے کے ساتھ والے کمرے میں سویا آدھی رات کے لگ بگ خان ساما نے نواب محمد نواز کی پکار سنی محمد حسین کو بلاؤ محمد حسین اپنے کوارٹر میں سویا ہوا تھا خان ساما جو نواب کی پکار پر جاگ اٹھا تھا دوڑا گیا اور محمد حسین کو جگہ لائیا ان دونوں کے بیانات کے مطابق دونوں نواب کے بیڈروم کی طرف دوڑے گئے دروازہ بند تھا لیکن غسل خانے کا دروازہ جو باہر کو کھلتا تھا کھلا تھا کوار بند تھے چٹھنی نہیں چڑی ہوئی تھی غسل خانے کا بیڈروم میں کھلنے والا دروازہ بھی کھلا تھا یہ دونوں جب غسل خانے کے باہر والے دروازے کے قریب پہنچے تھے اس وقت انہوں نے بیڈروم میں رائفل یا ریولور فائر ہونے کا دھماکہ سنا دونوں اندر گئے اور دیکھا کہ نواب شمشات کے پاس پلنگ پر لیٹا ہوا ہے اور شمشات کے تکیے پر خون ہی خون ہے نواب کو ان دونوں نے بلایا مگر وہ چکچاپ لیٹا رہا جیسے بے ہوش ہو کمرے میں مدھم روشنی والا نائٹ بلد روشن تھا انہوں نے جب دیکھا کہ نواب نہ بولتا ہے نہ ہلتا ہے تو انہوں نے نواب کے چچزاد بھائی نواب سانی کو خیمے میں جا کر اطلاع دی نواب سانی نے بیڈروم میں جا کر نہ دیکھا کہ یہ ملازم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے اس نے محمد حسین سے کہا کہ وہ وکیل لالا منہرلال کو بلالائے لالا منہرلال قریب ہی رہتا تھا وہ آ گیا لیکن وہ بھی بیڈروم کے اندر نہ گیا اس نے کھڑکی میں سے بیڈروم میں دیکھا اور نواب محمد نواب سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے نواب نے کہا شمشات مر گئی ہے گامہ خان سامہ نے جو بیان دیا وہ محمد حسین کے بیان سے ملتا جلتا تھا لالا منہرلال اور محمد نواب ثانی کے بیانات بھی محمد حسین کے بیان کی تصدیق کرتے تھے بارہ فروری انیس سو بیالیس کو مقدمے کی سمات سیشن کورٹ لاہور میں شروع ہوئی سیشن جج ایک بیدار مغز اور بڑا ہی قابل انگریز ڈی فال شاہ تھا اس انگریز سیشن جج نے چند ایک اہم مقدموں میں بہت شہرت حاصل کی تھی سیشن کورٹ میں جانے سے پہلے کیس مجسٹرک کی عدالت میں چلا تھا اس دوران ڈیسٹرک ایس پی نے عدالت میں درخواست دی کہ ڈاکٹر شیر سنگھ نے پوست مارٹم کر کے جو ریپورٹ تیار کی ہے وہ مشکوک ہے اس لیے لاش قبر سے نکال کر کسی اور ڈاکٹر سے دوبارہ پوست مارٹم کروایا جائے زیادہ تر شک یہ تھا کہ گولی سر میں لگی اور دوسری طرف سے کھوپڑی سے پاد نہیں ہوئی تو گئی کہاں ڈاکٹر شیر سنگھ نے لکھا تھا کہ گولی کھوپڑی میں نہیں تھی ایس پی کی درخواست منظور کر لی گئی اور ایک مجسٹریٹ کی نگرانی میں بیس دسمبر انیس سو اکتالیس کے روز میانی صاحب لاہور میں شمشاد کی قبر کھوٹ کر لاش نکلوائی گئی اور ڈاکٹر محمد طفیل سیول سرجن نے لاش کا پوست مارٹم کیا اس ڈاکٹر نے مقتولہ کی کھوپڑی سے گولی نکال لی جو عدالت میں پیش کی گئی مقدمے کی سماعت شروع ہوئی جج کے علاوہ عدالت میں چار اسیسر بھی تھے قتل کے مقدموں کی سماعت میں چار اسیسر عدالت میں موجود ہوتے تھے یہ بلکل ویسے ہی تھا جیسے باز ترقی یافتہ ممالک میں جیوری ہوتی ہے ہندوستان کی سیشن کورٹوں میں اسیسر موزز شہریوں میں سے منتخب کیے جاتے تھے ان کی باقاعدہ تنخواہ نہیں ہوتی تھی انہیں مقدمے کے دوران پیشیوں کے مطابق الانس ملتا تھا عام زبان میں انہیں اسیسر ہی کہا جاتا تھا بعض آدمی خوش آمد اور دربار میں رسائی سے اسیسر بن جاتے تھے ضروری نہیں تھا کہ یہ قانون کی سوج بوجھ رکھتے ہوں مقدمے کی سماعت ختم ہوتی تھی تو جج ان سے رائے لیتا اور فیصلہ کرتا تھا چمشات کے قتل کے کیس میں جو چار اسیسر مقرر کیے گئے تھے وہ دانشمند اور پڑھے لکھے تھے سرکاری وکیل نصیر احمد صدیقی تھے جو لائلپور سیشن کورٹ کے پی پی تھے ان کی قابلیت مسلمہ تھی انہیں اس کیس کے لیے لائلپور یعنی موجودہ فیصلہ بات سے بنوایا گیا تھا ملزم کے وکیل لہور کے مشہور و معروف اور نامور بیریسٹر میاں عبدالعزیز تھے ان کے اسیسٹنٹ لہور اور جھنگ کے چیدہ چیدہ وکیل تھے ہر پیشی پر عدالت میں دل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی تھی اخباری نمائندے بھی موجود ہوتے تھے اس تغاثہ کے گواہ زیادہ نہ رکھے گئے صرف یہ تھے اس گرکھے نے بیان دیا تھا کہ وہ کوٹھی کے باہر والے گیٹ پر کھڑا تھا اور اس نے ایک فائر کی آواز سنی تھی سب سے زیادہ اہم گواہ نواب محمد نواز کا خاص ملازم محمد حسین تھا اس نے وہی بیان دیا جو وہ تفتیش میں دے چکا تھا اس پر سب سے زیادہ جرہ ہوئی جس میں اس نے کہا کہ ملزم نواب محمد نواز شراب نوشی کا بے انتہا عادی تھا اس نے خانے وال ریلوے سٹیشن پر شراب پینی شروع کی تھی اس وقت صبح کے آٹھ بجے تھے جھنگ پہنچ کر رات دس بجے تک پیتا رہا اس رات کو کوٹھی کے بیڈروم میں فسکی کی پانچ خالی بوتلیں اور ایک بھری ہوئی بوتل پائی گئی محمد حسین نے جرہ میں یہ بھی کہا کہ نواب محمد نواز کے تعلقات اپنے چچزاد بھائی محمد نواز ثانی کے ساتھ کشیدہ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد نواز ثانی نواب محمد نواز کی جائدات کا واحد وارث تھا اور نواب محمد نواز جائدات آیاشی میں اڑاتا چلا جا رہا تھا اس وقت تک وہ اس وقت کے تین لاکھ روپے مالیت کی جائدات آیاشیوں کی نظر کر چکا تھا چمشاد بھائی کے بھائی طالب نے جرہ میں کہا کہ اس کی بہن نے نواب محمد نواز کے سلوک برتاؤ اور رویے کے خلاف کبھی شکایت نہیں کی تھی اور وہ نواب کے ساتھ بہت خوش تھی ایک اور اہم گواہ محمد نواز ثانی تھا اس گواہ کی اہمیت یہ تھی کہ صفائی کا وکیل یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قاتل محمد نواز ثانی ہے اس پر بھی بڑی سخت اور تفصیلی جرہ کی گئی جس میں یہ الزام آئیت کیا گیا کہ شمشاد کو اس نے قتل کیا ہے اس نے اس الزام کی تردید کی اور تسلیم کیا کہ نواب محمد نواز خاندان کی کئی لاکھ کی جائدات بیچ کر آیاشیوں میں اڑا چکا تھا محمد نواز ثانی نے خریداروں کو خبردار کیا تھا کہ یہ جائدات نہ خریدیں محمد نواز ثانی نے یہ بھی کہا کہ اس نے یہ درخواست بھی دے رکھی تھی کہ جائدات کوٹ آف وارڈز کے سپرٹ کی جائے تاکہ نواب محمد نواز جائدات فروخت نہ کر سکے اس وجہ سے اس کے تعلقات نواب محمد نواز کے ساتھ کشیدہ تھے اسے جرہ میں پوچھا گیا کہ جب اسے اطلاع ملی تھی کہ شمشاد نواب محمد نواز کے بیڈروم میں قتل ہو گئی ہے تو وہ بیڈروم میں کیوں نہیں گیا تھا اس نے جواب دیا کہ وہ اس خوف سے بیڈروم میں نہیں گیا تھا کہ قتل کا الزام اس پر تھوپ دیا جائے گا شہادت میں لالا منہر لال بھی ایک اہم گواہ تھا لیکن سرکاری وکیل نے اسے شہادت سے خارج کر دیا تھا کیونکہ وہ کچھ صاف اور کھری باتیں اپنے بیان میں شامل کرنے پر اتر آیا تھا اس تغاثہ نے دو اور گواہ پیش کر دیئے یہ دو گانے والی توافیں تھیں دونوں جھنگ کی تھی ایک کا نام زہرہ اور دوسری کا نام خیرہ تھا انہوں نے بیان دیا کہ وکوعہ کی شام انہیں نواب محمد نواز نے گانہ سننے کے لیے بلایا تھا دونوں نے گانہ سنایا اس کے بعد نواب نے شمشاد سے کہا کہ وہ گانہ سنائے مگر اس نے انکار کر دیا اس نے غالباً اسے اپنی توہین سمجھا تھا کہ وہ شہرہ آفاق مغینہ ہو کر جھنگ کی معمولی سی گانے والیوں کے مقابلے میں گئے نواب کے اس رات کے باوجود اس نے گانہ نہ سنایا نواب محمد نواز آخر نواب تھا وہ بہت برہم ہوا شمشاد کا انکار نواب کی توہین تھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان دونوں توافوں کو جھوٹے گواہوں کے طور پر پیش کیا گیا تھا پولیس کو یہ اقدام اس صورت میں کرنا پڑتا ہے جب یقین ہو جاتا ہے کہ جرم کا ارتکاب اسی ملزم نے کیا ہے لیکن اسے سزا دلانے کیلئے شہادت کی کمی ہے اسے پیڈنگ کہتے ہیں اگر شہادت کے خالی خانے نہ پر کیے جائیں تو مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں ان دونوں گانہ والیوں کو قتل کی تحریک یا باعث ثابت کرنے کیلئے پیش کیا گیا تھا قتل کی کیس میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ قتل کا باعث کیا تھا چنانچہ عدالت میں یہ ظاہر کیا گیا کہ نواب محمد نواز شمشاد کے انکار پر اتنا برہم ہوا کہ اسے قتل کر دیا آخر میں ملزم نواب محمد نواز کا بیان ہوا اس نے تفتیش میں پولیس یا منجسٹریٹ کو کوئی بیان نہیں دیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ عدالت میں تحریری بیان دے گا لیکن اس نے زبانی بیان دیا اس نے کہا کہ اس نے شمشاد بھائی کو قتل نہیں کیا اس نے تسلیم نہیں کیا کہ وہ دونوں ایک ہی پلنگ پر لٹے ہوئے تھے اس نے کہا کہ شمشاد سے وہ ناراض نہیں تھا بلکہ اس نے شمشاد کو خطیر رقم ایک بیش قیمت انگوٹھی اور ایک ہار دیا تھا نواب اپنے بیان میں شمشاد بھائی کو شمشاد بیگم کہتا رہا اس نے کہا کہ وہ شمشاد بیگم کو اپنے ساتھ شادی کرنے کے لیے جھنگ لائیا تھا اس نے کہا کہ اس کے خلاف یہ کیس اس کی جائداد پر قبضہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کی بیوی نہیں بیٹا نہیں بھائی بھی نہیں اس کا چچہ ذات بھائی محمد نواز ثانی اس کا دشمن بنا ہوا ہے اور اس شخص نے جائداد کوٹ آف وارڈز کے سپورٹ کرانے کی کوشش کی تھی اور محمد نواز ثانی جائداد کا وارث بازگشت ہے یعنی اس کے مرنے کے بعد تمام جائداد کا وارث محمد نواز ثانی ہے اس نے کہا کہ تمام کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے مصل خانے کے اندر اور باہر والے دروازے کسی نے کھلے چھوڑ دیئے تھے اس نے بیان میں کہا کہ ایک تو وہ بیمار ہے دوسرے سفر کی تھکن اور تیسے یہ کہ وہ رات دس بجے تک شراب پیتا رہا تھا وہ تو ہوش میں تھا ہی نہیں وہ شمچات کے پہلو میں مدہوشی کی نیند سو گیا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ بیڈروم میں روشنی نہیں تھی اس نے کہا کہ ایک شور سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے محتمید ملازم محمد حسین کو پکارا پھر اس نے اپنے ملازموں کو بلانے کے لیے ریوالور کی ایک گولی دیوار کی طرف فائر کی یہ گولی دیوار میں لگی تھی اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے اس نے ایک فائر کی آواز سنی تھی جسے اس کی آنکھ کھلی تھی اس نے ایک آدمی کو بھاگتے دیکھا تھا جو غسل خانے میں چلا گیا تھا نواب نے کہا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا اس پر اتنی دہشت تاری ہوئی کہ وہ بہوش ہو گیا اس نے یہ بھی کہا کہ ریوالور اسی کا استعمال کیا گیا ہے جو دراصل اس پر فائر کیا گیا تھا لیکن گولی شمشات کے سر میں لگی اس نے یہ بھی کہا کہ اسے لالا منہر لال نے بیڈروم کی کھڑکی سے کہا تھا کہ لیٹے رہو ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا ملزم کا بیان خاصہ طویل تھا اس نے صفائی میں کوئی گواہ پیش نہ کیا انگریز سیشن جج نے اسیسروں کی رائے طلب کی ملزم کا بیان اتنا مدلل تھا اور اس تغاصہ کے گواہوں پر جرح سے کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں تھیں کہ چاروں اسیسروں نے ملزم نواب محمد نواز کو بے گناہ قرار دے دیا جج نے اسیسروں سے اختلاف کیا اس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ گواہوں نے کہا ہے کہ وہ نواب کی پکار پر بیڈروم کی طرف دوڑے گئے اور جب غسل خانے کے باہر والے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے ایک فائر کی آواز سنی اگر قاتل کوئی اور ہوتا جس کے مطالق ملزم نے کہا ہے کہ اس نے اسے بھاگتے اور غسل خانے میں جاتے دیکھا تھا تو جو ملازم دوڑے آ رہے تھے اس آدمی کو غسل خانے سے نکلتا دیکھ سکتے تھے دیج نے لکھا کہ شمشاد نے خودکشی نہیں کی خودکشی کی کوئی وجہ نہیں تھی خودکشی کی صورت میں گولی اس کے سر کے پیچھے نہ لگتی دوسرا امکان یہ تھا کہ ریولور اتفاقیہ چل گیا لیکن اتفاقیہ ایک گولی چل سکتی تھی دو نہیں گولی اتفاقیہ اس لیے بھی نہیں چل سکتی تھی کہ یہ پوائنٹ 38 کا ویبلے انڈ سکوٹ ریولور تھا جس کے ٹرگر کو دبانے کے لیے خاصہ زور لگتا ہے یہ اتنا ڈھیلا نہیں ہوتا کہ انگلی چھو جائے تو گولی چل جائے جج نے لکھا کہ ملزم کے چچہزاد بھائی محمد نواز ثانی پر قتل کا شک کیا جا سکتا ہے لیکن کرائین اور دلائل کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد نواز ثانی اس قتل میں ملوث نہیں اگر اسے پہلے سے علم ہوتا کہ نواب محمد نواز فلان دن جنگ آ رہا ہے تو محمد نواز ثانی نوکروں اور چوکیدار سے ساز باز کر کے نواب کے قتل کا انتظام کر لیتا مگر نواب اچھا نہ کہا گیا اگر اسے قتل کرنا ہی تھا تو نواب کو کرتا شمشات کو قتل کرنے کی اسے کیا ضرورت تھی جج نے لکھا تھا کہ ملزم آٹھ نو گھنٹے لاش کے ساتھ لیٹا رہا اس کا وکیل لالا منہر لال آیا اس کی بتائی اس نے یہ کہا کہ شمشات مر گئی ہے سیشن جج نے دونوں گانے والیوں زہرہ اور خیرہ کو اہمیت نہ دی اس نے لکھا کہ اس تغاثہ نے قتل کا باعث پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ قتل کا باعث بھی تسلیم کیا جائے ہمیں قرائن کو شہادت کے طور پر سامنے رکھنا ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ملزم شراب کے نشے میں دھت تھا اور خوش میں نہ تھا اور آدھی رات کے وقت کسی بات سے مشتعل ہو کر اس نے مدہوشی کے عالم میں شمشات کو گولی مار دی تو بھی شراب کی مدہوشی صفائی میں قبول نہیں کی جا سکتی ملزم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو شراب کے نشے میں دھت کیا وہ خود پیدا کرتا کیفیت ہے جیج نے فیصلہ دیا کہ ملزم سریحن جرم زیر دفعہ 302 کا مرتقب ہوا ہے لہٰذا اسے سزائے عمر قید دی جاتی ہے یہ فیصلہ 6 جون 1932 کے روز سنایا گیا ملزم کی صحت بہت ہی بگڑ چکی تھی اور وہ زیر علاج تھا اس لیے عمر قید کے قیدی کی حیثیت سے میو ہاسپٹل میں رکھا گیا اس نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جو سماعت کے لیے ایک انگریز جج جسٹس سر ڈگلس یونگ کی عدالت میں گئی لیکن یہ جج چھٹی پر کشمیر گیا ہوا تھا اپیل کے سماعت ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ 7 جولائی 1932 کے روز نواب محمد نواز حسبتال میں فوت ہو گیا اس وقت اس کی عمر 31 برس تھی آیاشی اور شراب نوشی نے اس کے آزائے رئیسہ کو کھا لیا تھا حقیقت چھپی نہیں رہ سکتی قتل کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ نواب محمد نواز اس قدر علیل اور کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا محال تھا لیکن شمشاد جیسی نوخِ ذرکاسہ کو ساتھ لیے پھرتا تھا وقوع کی رات شمشاد نے نواب کی شراب زدہ جوانی اور مردانگی پر تنس کی اور کہکہ لگایا تھا یہ بھی پتہ چلا تھا کہ شمشاد نے اسے پلنگ سے نیچے گرا دیا تھا وہ اٹھا اس وقت شمشاد ہنستے ہنستے دائیں کروٹ ہو گئی تھی نواب محمد نواز نے تکیہ کے نیچے سے ریولور نکالا اور شمشاد کے سر کے پیچھے گولی مار دی چونکہ گولی دماغ میں چلی گئی تھی اس لیے مقتولہ جس پوزیشن میں تھی اسی پوزیشن میں فوراں مر گئی میں نے کہا ہے کہ مہاراجوں اور نوابوں کی جرائم کی پرتا پوشی ایک عام سی بات تھی پولیس ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی لیکن ایک نواب کو سزا دلوانے کے لیے جو اقتعامات ڈسٹرک ایس پی خان بہادر سید نور حسین شاہ نے کیے وہ غیر معمولی ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس شخصیت کا مختصر سا خاکہ پیش کروں اور ساخی تھے جن حالات میں انہوں نے پرورش پائی ان کا اندازہ اس سے کیجئے کہ وہ میٹرک پاس نہیں کر سکے تھے کیونکہ خانگی حالات اجازت نہ دیتے تھے ذریعہ معاش کے لیے پولیس میں بحثیت کونسٹیبل بھرتی ہونے کے لیے راولپنڈی چلے گئے وہ بھرتی کی میدواروں کی صف میں کھڑے تھے ایک انگریز افسر نے انہیں دیکھا تو ان کی شکل و صورت اور نوجوانی سے متاثر ہو کر پوچھا کہ ان کی تعلیم کتنی ہے سید نور حسین نے بتایا کہ وہ غربت کی وجہ سے میٹرک پاس نہیں کر سکے انگریز افسر نے انہیں کہا کہ جاؤ اور میٹرک پاس کر کے میرے پاس آ جانا سید نور حسین شاہ نے اسی سال میٹرک پاس کر لیا اور اس انگریز افسر کے پاس چلے گئے اس نے انہیں سیدھا سب انسپیکٹر دھرتی کر لیا اور ٹریننگ کیلئے بھیج دیا نور حسین شاہ نے بہت محنت کی اور ٹریننگ سے کامیابی سے نکل آئے اب وہ سب انسپیکٹر تھے انہوں نے دیانت داری کا اصول اپنائے رکھا اور اس پی کے عہدے تک پہنچے اور خان بہادر کا خطاب حاصل کیا قریب کے اس بیٹے نے دو لاکھ رپیریش پر ٹھکرا کر ایک نواب کو عمر قید دلائی انجاب پولیس سے ریٹائر ہو کر ریاست بھاولپور کے کمیشنر پولیس بنے ان کی اہلیہ فوت ہو گئی اولاد صرف ایک بیٹا تھا جس نے امریکہ سے کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی مگر جوانی میں ہی فوت ہو گیا سید نور حسین شاہ نے پچانوے برس عمر پائی عبادتِ الہی ان کا شیوہ تھا اپنی ڈوٹی کو بھی عبادتِ الہی سمجھتے تھے چکوال کے گورنمنٹ کالج کی انہوں نے لائبریری بنائی اور اپنی جائدات نادار اور مستحق طلبہ کے لیے وقف کر گئے تو یہ تھی سامین آج کی نشست امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ نگے بان